الحمد للہ رب العالمين شرک کا خاتمہ ہو اور بنات کا خاتمہ ہو اور سنت کا عیواج ہو وہ یہ کر رہے ہیں تو لا قبول فرمائے کہتے ہیں کہ تبدیلی حضرات والے کہتے ہیں کہ جو کشکت میں کوئی نواز پڑھے گا اس کو سات پاک نوازوں کا سوا ملے گا اچھکی کہا ہے لا قبول فرمائے میں نے کہاں کسی عدیس بیسی بات نہیں پڑھی لیکن مزرگ ہیں کہتے ہیں تو کچھ ان کوئی دیکھا ضرور ہوگا یا کسی بات میں کیاس کیا ہوگا اب دیکھیں جیسے آپ ہاتھ پڑھیں تو ایک قدم پہ ایک لاکھ لیکن اگر پیتر پڑھنے کے لیے ہم سے پیتر جائے ہیں مینہ آرخہ وظفہ تو ہر قدم پہ سات سو حرم کی نہیں سات سو کو ایک ہزارے کے لاکھ سے ضرور دے تو اگر یہ مینہ جو لے تھے ایک کا ثباب ہو جاتا ہے تو دین کے دعوت کے لیے ثباب نہیں ہوگا عید کی نماز جو ہے اس کی قضاء نہیں ہے حالانکہ عید کی نماز باجب ہے کہ وہ سال میں ایک دفع ہے اور وطر جو ہے وہ تو روز پڑھنے پڑھتے ہیں نا یہ بھی باجب ہے لیکن یہ روز کا باجب ہے اس لیے اگر یہ رہ جائے تو دھرانا پڑھے گا عید میں تو کوئی نہ آسکے تو دھرانا نہیں پڑھے گی پنجتن پاک کے بارے میں کیا عقیدہ ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے پنجتن پاک کا معنی یہ ہے کہ یہ پانج جو ہے نا یہ تو پاک ہیں باقی سب ناپاک ہیں بھائی بھی ہے ان کی والدہ نے مجدود بھی کلائے تھا اور وہ پھر پڑھا بھی ہماری بدل سے میں ہے ماشاءاللہ آپ تو خیر وہ بہی صرف پرغاہ ہے اس مطلبی پہ پہنچ جاتا گناہم سے کہ آپ تو وہ گروہنسٹی میں ہے لیکشنر پڑھاتا ہے آپ تو خیر بھی جانا مادور ہوکے آپ بیوار ہوکے بیٹھ گئے تو ان کی بیوی جو ہے کل اثر کی نماز میں بہت ہوگئی تو دعا کریں اللہ مفرد زبائیں اللہ ان کے درجات پرند کریں اللہ ان کے پسماندگان کو سبر جمیر تابع کریں شادی بیاں ہمیں بارات جب آتی ہے تو لڑکیاں ان کو ویکم کرتی ہیں اور پھول پھینستی ہیں اور مرد عورتیں مدرم بالکل حنا مہر نہ جائے میری مہن کو ندل نہیں آتا بہت علاج کروایا ہے لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوتا میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ جس چیز کا کوئی علاج نہ ہونا اس کا علاج اللہ کا قرآن ہے میں انڈیا سے آیا ہوں میرے استاد تھے جامعہ مزاہ رلو مصاربور بھائی وارد صاحبی وشن پڑے ان نے برمایا تھا کہ اگر مکہ نے برما میں بلڈنگر موچی بننی شروع ہو جائے تو علامات دیکھیں تو ٹھیک کہا تھا ایک صاحبی نے حضور سے پوچھا تھا تو حضور نے فرمایا تھا کہ ایک تو جب سرزمین حجاز میں درخت دیادا ہو جائے اذا قصرت الرسجان والمیاہ ہم جب پہلے آئیتے چھوٹے مچے تھے کوئی درخت نہیں ہوتا تھا اب تو سب درخت ہی درخت ہیں اور اسی طرح مرمائے کہ اذا قصرت خزانات المیاہ علاجیبان بکہ اگر مکہ کی پہاڑی پر پہنی کی ٹیکیاں بن جائے تو سمجھوں کیاں بتا رہی آپ دیکھو ساری ٹیکیاں پہ آئے ہیں ہر پاس میں ملابے مدربہ میں پہنیاں جو ٹیکیاں کھاں ہیں آپ اس بی بی کو سمجھائیں کہ ہر نماز کے بعد سات تفہہ سورت فاتحہ ابل آخر تلوشریف پڑھ کے دم کریں اور پھر آپوں بھی پہریں انشاءاللہ بہت جد و ضرمت کریں اللہ واپس دینے گی ہماری سورت فاتحہ